جی اسلام علیکم ایک question کیا جا رہا ہے کہ جب ہم AutoCAD میں points کو import کر لیتے ہیں تو اس time وہ coordinates وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے وہ points ہمیں AutoCAD میں ملتے نہیں ہیں کہ وہ import کہاں پر ہوئے ہیں تو بہت simple اور سان طریقہ ہے point import تو ہو جاتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے اس کے لیے آپ کو zoom کی command apply کرنی ہے zoom extend zoom extend میں ابھی apply کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یا zoom all کی command بھی ہے جس کو zoom all کہتے ہیں z enter e enters کی short command ہے اور میں ابھی آپ کو coordinates copy کر کے پھر اس کو AutoCAD میں import کر کے پھر وہاں سے جو apply کرنے ہیں ہم نے commands وہ بتاتا ہوں اور اس میں ایک اور main گلتی ہوتی ہے کہ ہم point کی style کو change نہیں کرتے اگر آپ point کی style کو change نہیں کریں گے وہ just اپنے default size پہ رہے گا جنہیں کہ وہ just ایک dot پہ رہے گا تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہے ہی چھوٹا سا point اوکے تو میں اس کی جو type ہے وہ بھی change کرنا بتاتا ہوں آپ کو اس سے پہلے میں کئی دفعہ بتا چک ہوں اپنی ویڈیوز میں ابھی دوبارہ سے dedicated ویڈیو اسی کام پر بنائی ہے میں نے تو چلے start کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ میرے پاس excel کی file آپ کے سامنے open ہے یہ already coordinates آپ کے پاس موجود ہوں گے کافی سارے لوگوں کو میں نے email میں بھیج ہوئی ہے تو میں نے just اس کو copy کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو copy کرتا ہوں جی میں نے کس طرح بنائی ہوئے ہیں سب پتا ہے اگر آپ پہلی دفعہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میری یوٹیوب پہ باقی ویڈیوز کو دیکھ لیں آپ اس کے اندر یہی coordinates میں نے copy کی ہیں انہی کی اوپر ورک کیا ہوئے اور یہ coordinates آپ کو original files میں مل جاتی ہیں تو یہ many files ہیں ان تمام coordinates کو copy کرتا ہوں Ctrl C یا پھر right click کر کے just یہاں پہ copy پہ click کر دیں تو یہ copy ہے copy ہو گیا اب next جو چیز کرنا ہے ہم نے AutoCAD open کرنا ہے یہاں پہ دیکھئے میں نے کوئی پہلے سے unit set نہیں کی ہوئے just ہم new پہ click کریں گے new drawing open کروں آپ کے سامنے تاکہ کسی قسم کا کوئی confusion نہ رہے آپ میں یہ new file open کیا کوئی unit نہیں set کر رہا کچھ بھی نہیں کر رہا simple کام ہے آپ کو جانا ہے یہاں پہ draw میں اور یہاں سے multiple points کے اوپر click کر لینا ہے ٹھیک ہے جی multiple points پہ click کریں آگے آ رہا ہے specify a point تو آپ کو کیا کرنا ہے ہم نے already copy کر کے رکھا ہوا ہے file تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ command line کے اندر جائیں گے click کریں گے اس point پہ اور right click کر کے paste کر دیں گے جو coordinates ابھی ہم نے excel سے copy کی ہیں یہاں تک تو آپ کو پتہ ہے یہ میں نے paste پہ click کیا اور یہ تھوڑا سا time لے گا depend کرتا ہے point پہ بس ہو گیا یہ اور just enter کا button press کر دیں یا escape کی کو press کر دیں command cancel تو question یہ ہے کہ ابھی دیکھیں کہ coordinates کو میں نے import کر لیا یہاں پہ لیکن نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے نظر کیوں نہیں آ رہے کہ آپ کو یہاں پہ zoom extend command apply کرنا ہے دیکھئے کیسے اس کے دو تین method ہیں پہلے method کیا ہے یہ جو site پہ navigation bar آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر کمپیوٹر میں اگر navigation bar آپ کے autocad software میں نظر نہیں آتی تو اس کو یہاں سے جا کے viewport control سے جا کے یا view controls کو کہتے ہیں یہاں سے اس کو enable کر لیں navigation bar کو ٹھیک ہے نہیں enable تو enable کر لیں اگر ادھر موجود ہے تو یہ آپ کو center میں میرے رہا ہے zoom extend کا option یہاں پہ just ایک click کرنا آپ کو یا پھر کیا کرنا ہے جو mouse کا scroll کی ہے یہ mouse کا یہ جو scroll کی ہوتا ہے center میں اس scroll کو دو دفعہ آپ نے تیزی سے click کرنا ہے دو دفعہ دبانا ہے تب بھی zoom extend ہو جائے گا یا آپ کا third option ہے کہ آپ نے zoom enter یعنی کہ z enter e enter کی command لگا نہیں ہے میں آپ کے سامنے z enter enter لگا رہا ہوں کیسے کیونکہ میرا یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں آپ کو short commands بتاؤں z enter یہ دیکھیں z پر zoom z enter اور یہ e enter کر رہا ہوں e is sub command ہے e enter بھی آپ کر سکتے ہیں e enter جیسے میں نے z enter e enter کیا آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کی اوپر چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اب کیونکہ میں نے پوائنٹ کا style change نہیں کیا ہوا پوائنٹ کو by default رکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے کوئی settings نہیں کی تھی directly just copy کر کے paste کر دیا ہے اس لئے آپ کو coordinate کے یہ جو پوائنٹس ہیں وہ کوئی اس طرح نظر آ رہے ہیں اگر آپ نے بھی ایسی ہی کیے ہوئے ہیں اور پھر بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے پوائنٹس تو آپ اپنا point style change کر لیں ٹھیک ہے آپ جا کریں گے p type point style کی short command ہے p type enter یہ چھوٹی سی ونڈو کھولی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے پہلے والا point selected ہے جو normal ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کرتا ہوں یہاں پر suppose کریں کہ یہ point style جو آپ survey میں use کرتے ہیں point style ٹھیک ہے یا try angle بنا گئے اس کی اوپر point لگا دیتے ہیں تو اس پہ click کر کے یہاں پہ set as absolute unit پہ میں رکھتا ہوں اور اس کو unit 5 پہ ہی رہنے دیں بعد میں اس کو change کر سکتے ہیں ok کے button میں click کروں گا یہ دیکھیں اتنے دنی بڑے بڑے points بان گئے ابھی بھی نظر آ جائیں گے اب میں کیا کروں گا just p type کر کے یہ جو میں نے absolute unit 5 meters کر دیا ہے یعنی by default unit پہ تھا تو meters میں بن گیا میں کو 0.1 کر کے enter کر دیتا ہوں تو یہ absolute unit اس کا چھوٹا ہو گیا تو میری points بھی چھوٹے اپنے proper size کے مطابق نظر آ رہے کوئی rocket science نہیں یہ سب چیزیں ہیں points بڑی آسانی سے سارے points import ہو جاتے ہیں اور zoom extend سے جو کہ میں اس کو zoom out کر رہا ہوں یا کہیں دور لے گیا ہوں اس کو پیننگ کر دی میں نے اب نظر نہیں آرہے جس سیمپل یہاں پہ نیویگیشن بار پہ زوم extend ہے اس پہ کلک کر دیں یا scroll کا button اس کو دو دفعہ پریس کروں گا یہ میں double پریس کیا سیدھر سکرین پہ آگیا ٹھیک ہے امپورٹ کر رہے تو پھر بھی ہو سکتا آپ یہ قوارڈنیر نظر نہ آرہے زوم extend کرنے پر بھی نظر نہیں آئے گئے ٹھیک ہے اگر layer lock ہے تو اس کے بارے میں الیک سے dedicated ویڈیو میں بنا دوں گا کہ layers کے اندر کس طرح آپ کو قوارڈنیر سے import کرنے اور layer lock unlock کیسے ہوتی ہے اس ساری details میں انشاءاللہ کچھ ویڈیوز کے اندر دے دوں گا اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ